جن کے ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزا اس زین کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزا اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کی ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزا کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزا تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزا اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزا کی ماں کنزا کو کہتی ہے کہ کنزا تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار میں احناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت گلت کیا اور وہ ملیحہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیحہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیحہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک مہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی اکمیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کنزہ تم بلکو ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار میں ہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کی ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجائے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فائزہ کو فون کرتی ہے کہ مہناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہاز بھی اپنے باپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں جن کے ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں بھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جنی میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار میں ہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچے ہیں زندگی اکمیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کی ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپاوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی اکمیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچے ہیں زندگی ایک مہیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائضہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کی ماں اور باہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار میں ہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکو ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لیے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپ انہیں شادی کے لیے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچے ہیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعی سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں بھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجائے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچ زندگی اکمیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وئے سے اس کی ماں اور باہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فائزہ کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہاز بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار میں ہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فاد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہاز بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکو ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچ زندگی ایک ملے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں بھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجائے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچ زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کی ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں بھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجائے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فائزہ کو فون کرتی ہے کہ محناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہاز بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی اکمیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کی ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار میں ہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچے ہیں زندگی اکمیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فاد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہاز بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لیے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپ انہیں شادی کے لیے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک مہینے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجائے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچ زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کی ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں بھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجائے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فائزہ کو فون کرتی ہے کہ محناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہاز بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی اکمیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کی ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار میں ہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک ملے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہاں ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچ زندگی اکمیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کنزہ تم بلکو ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار میں ہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کی ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فائزہ کو فون کرتی ہے کہ مہناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہاز بھی اپنے باپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں جن کے ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں بھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جنہی میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچے ہیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جائوں گی دوسری جانی میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک ملیہ کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچے ہیں زندگی ایک مہیلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبے آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائضہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپ انہیں شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا August شکر ہے فحاد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچ جائیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بز جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن میں شادی کے لئے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس اپنی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اور زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس ویے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں ابھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے مافیو مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کہ کنزہ تم بلکو ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لیے راضی ہوں مہناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ مہناس آپی نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے مہناس کی یہ بات سن کر مہناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مہناس نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچے ہیں زندگی ایک پہلے کے آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزہ اس زین کے دمیان میں صلاح ہو جائے گی اور کنزہ اپنے گھر خوش ہو جائے گی اس وعیے سے اس کے ماں اور باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنزہ کا دوبارہ سے گھر بس گیا لیکن کنزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں بھی خوش نہیں ہوئی جس پر اس کے ماں پوچھتی ہے کہ کنزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو وہ کنزہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ فائزہ اس گھر میں آجائے اور نمان کا بھی گھر بس جائے اور ہم جا کے فائزہ سے معافی مانگے گے جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے کنزہ کی ماں کنزہ کو کہتی ہے کنزہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج میں اپنے دونوں بچوں گھر بسا کے ہی رہوں گی اور خود سرکھرو ہو جاؤں گی دوسری جانبی آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محناس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جدانی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا اور وہ ملیہ کو سب کچھ بتا دے گی اور ہر بات قبول کر لے گی کہ میں نے ہی انہیں کہا تاکہ وہ شادی سے انکار کر دیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اب میں شادی کے لئے راضی ہوں محناس کی یہ بات سن کر فائزہ اس کی ماں اور ملیہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ملیہ فوراں فہد کو فون کرتی ہے کہ محناس آپی نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے محناس کی یہ بات سن کر محناس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میری تینوں بیٹیوں کی زندگی بسا دی ہے اور یہ اللہ آپ کا لاکھ لکھ شکر ہے فہد بھی اپنے پاپا کا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ محناس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلی سے براد لے کر ان کے گھر پہنچیں